کہ یہ دنیا کا سب سے دیکھئے پرانا دھرم ہے سناتن دھرم اور ہندو سماج جو ہے ہمارا ہندوستان میں اور دنیا میں دنیا میں کہیں کہیں بھی رہنے والا ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے بھید بھا ہوتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ مسلم سماج کے لوگ کرتے رہے ہیں گردنے کاٹتے رہے ہیں ہمیشہ آج بھی ہندوستان میں ہمارے گھر جلانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں ہندوستان کو کھنڈت کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے آئی ایس آئی ایس جیسی سنگٹھا نے ہندووں کا قتل و عام کرنا چاہتی ہیں اور پھر بھی آج بھی ہندو بے فکر ہے ہماری کہانی بھی بھگوان شیر رام کے رام مندر کے سنگٹ سے شروع ہوئی تھی جب اس کو اسلام سے پہلی بار نکالا گیا تھا یہ بڑے سوباغیے کی بات ہے آج یہ ایک اتہاسک چھن ہے جہاں اتنے پڑے لکھے اور ودوان مسلمان نے اُس گندگی کو جسے وہ ایک ٹیرریسٹ اورگنائیزیشن کہتے ہیں اور میں اسے کہتا ہوں اسلامی جی اورگنائیز گینگ آف کرمنال گازیباد کے ڈاسنے اسطھید دیوی مندر میں ہندو دھرم گھرن کر وسیم ریزوی اب جتیندر ناران سنگھ تیاغی بن گئے ہیں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے پور ودیعکش ندیم ریزوی نے دھرم پریورتن کرتے ہوئے ہندو دھرم اپنا لیا ہے وسیم ریزوی نے ہندو دھرم گھرن کر لیا ہے وسیم ریزوی سے جتیندر ناران سنگھ تیاغی ہو گئے ہیں گازیباد کے ڈاسنہ دیوی مندر کے مہنت یتی نرسیہ نندگری نے وسیم ریزوی کو پورے ریتی ریواج کے ساتھ سناتن دھرم گھرن کروایا ہے ہندو دھرم گھرن کرنے کے بعد وسیم ریزوی نے کہا کہ وہیں صرف ہندوتو کے لیے کام کریں گے وسیم ریزوی نے ابھی حال ہی میں اپنی وسیحت جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شریر کا ہندو ریتی ریواجوں کے انسار انتیم سنسکار کیا جائے نہ کی دفنایا جائے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو میں ریزوی نے کہا کہ ان کا شاو ان کے ہندو مطر ڈاسنا مندر کے مہنت یتی نرسی ہانند سرسوٹی کو سوپ دیا جانا چاہیے جو کی ان کی چتا کو اگنی دیں ہمائے یتی نرسی ہانند گری جی نے جو نام مجھ کو دیا اور اس نام سے مجھے ارجا ملی ہے آج میں اس مندر میں ہوں اس مندر کی پویت رستان سے ہمیں ارجا ملی ہے اور وہ اسلام جو ہم کو بار بار نکالا کرتا تھا ہر بات پر نکالا کرتا تھا جب نکالی دیا تو اب ہم ستند ہیں ہم کہیں بھی جائیں جہاں محبت ملے گی جہاں ہمیں انسانیت ملے گی ہم وہاں جائیں گے ہم نے سناتن دھرم کو اس لیے سنا کہ یہ دنیا کا سب سے دیکھئے پرانا دھرم ہے سناتن دھرم اور ہندو سماج جو ہے ہمارا ہندوستان میں اور دنیا میں دنیا میں کہیں کہیں بھی رہنے والا ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے بھید بھا ہوتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ مسلم سماج کے لوگ کرتے رہے ہیں گردنے کاٹتے رہے ہیں ہمیشہ آج بھی ہندوستان میں ہمارے گھر جلانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں ہندوستان کو کھنڈک کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے آئی ایس آئی ایس جیسی سنگٹھانے ہندووں کا قتل و عام کرنا چاہتی ہیں اور پھر بھی آج بھی ہندو بے فکر ہے اس کو اپنے کام کاج اپنے گھر ویوار سے چھٹی نہیں ہے تو ان کو بتانا ہے ہم یہی کہتے کہ تم کسی سے لڑو لیکن تم کو اپنی رکشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو اپنے سمیحان اپنی عزت کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ میں بڑو سی کون تمہارا گھر جلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تم کو اس کو تیار رہنا چاہیے ہم جا گروک کریں گے ہندووں کو ہم مہراج اور ہماری پوری ٹیم سب جا گروک کرے گی ہندووں کو اور ہم فساد نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی ہمیں مارے تو یہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے آج ہی کا دن آپ نے کیوں چنا چھے دسمبر دیکھیں آج کا دن اس لیے اچھا دن ہے کیونکہ جو بابر نے بھگوان شیر رام کو اپمانی کرتے ہوئے ان کے جنم اسطحان پر ایک مسجد بنوائی تھی آج کا دن وہ دن ہے جو ہندوٹ نے اپنا ہلکا سا بل پریوک کرتے ہوئے اس عویت قبضے کو وہاں سے ڈھکیل دیا تھا اس لیے ہندوٹ کے لیے آج یہ گرو کا دن ہے اور آج ہم نے سناتندھر سوئکار بھی اس لیے کیا ہے کیونکہ ہماری کہانی بھی بھگوان شیر رام کے رام مندر کے سنگھرش سے شروع ہوئی تھی جب اس کو اسلام سے پہلی بار نکالا گیا تھا ہر جمعے کی نماز کے بعد ہمارے یتی جی کے سر کاٹنے پر انعام بڑھایا جاتا ہے پتلے جلائے جاتے ہیں یہ کون سا دھرم ہے تم کسی کو زندہ جلا رہے ہو پاکستان میں آپ نے دیکھا ایک شلی لنکا والے کو زندہ جلا دیا گیا سناتندھرم کا وہ بھی اکتی تھا تو تم کسی کو زندہ جلا رہے ہو تم کسی کا سر کاٹنے پا انعام رکھ رہے ہو تم انسان ہو یا بھیڑیے ہو کس مذہب کو مانتے ہو تم کہتے ہو اسلام ایک شانتی پری مذہب ہے شانتی تو بتاؤ کہاں پا رہے ہو دیکھیں جو پریوار کا ویکتی میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آئے گا اور قبول کرے گا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ چاہے پریوار ہو چاہے ہمارے دوست ہو ہم دھارمک حساب سے ان کا تیاک کر دیں گے دیکھیں ایسا ہے جو اس وقت مسلمانوں کی ووٹوں کی راجنیت کر رہے ہیں وہ اس چیز کو اپنے حساب سے دے تھے ان کا بہت بہت سواگت ہے یہ بڑے سوباغے کی بات ہے آج یہ ایک اعتحاسک چھن ہے جہاں اتنے پڑے لکھے اور ودوان مسلمان نے اس گندگی کو جسے وہ ایک ٹیرریسٹ اورگنائیزیشن کہتے ہیں اور میں اسے کہتا ہوں اسلامی جے اورگنائیز گینگ آف کریبنال اس گیروں سے رشتہ چھوڑ کر وہ سناتن دھرم کی اور آئے ہیں اپنے مول دھرم کی اور آئے ہیں ہم بہت گوروانویت محسوس کرتے ہیں اور ان کا بہت بہت سواگت ہے یہ ان کی اپنی اچھا ہے میں اس میں نہیں جانتا لیکن انہوں نے وہ کل آئے اور انہوں نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بہت بہت سواگت ہے ہم نے ساری تیاری کر دی اور اب پورے بیدی ویداند کے ساتھ ان کا سنسکار ہو رہا ہے اسلام کی گندگی کو پہچان لیا اسلام کی گندگی کو پہچان لیا ان کی کتاب پڑھئے محمد محمد کتاب جو وزیب رجوی نے لکھی ہے اس کتاب کو پڑھئے اس کتاب کو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا ادھیان انہوں نے کتنا دیپ انہوں نے ادھیان جو ہے اسلام کا کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کی گندگی اسلام ہے کس طرح کی گندگی محمد ہے ساؤدی عرب کے باساؤں کو ہی لکھنے والے ہیں کہ وہ ادھیان کرے کہ 1400 سال میں ان کے لوگوں نے کیا کیا ہے کس طرح سے وہ امانویے رہے کس طرح سے انہوں نے امانویتہ پوری دنیا میں پھیلائی آج وہ اس کے لئے پسچات آپ کریں اپنے دھرم میں واپس آئیں جو ان کا مول دھرم ہے ان کے پور وجو کا دھرم ہے اور جو ہمارا مندر انہوں نے توڑا تھا اس مندر میں واپس ہماری 365 ماتاؤں کی مورتیاں تھی انہیں ریسٹال کریں دوبارہ سے اپنے جو 1400 سال کی گندگی ان کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلی 500 کروڑ لوگ مارے گئے 500 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے اس کا پسچات آپ کریں اور مانو بنیں اسلام چھوڑ کر کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ تیار ہیں اب وسیم رجوی جی نے جو سہاز دکھایا ہے آج کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو لگ بک 40% سے زیادہ مسلمان ایتھشٹ ہو چکے ہیں ایران پورا اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے انڈونیسیا کا آپ نے دیکھا گیا اب ہم بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں وسیم رجوی جی نے بھارت کے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا ہے بہت سارے لوگ تو ہمارے سمپرک میں ہیں اور وسیم بھائی کے سمپرک میں تو لاکھوں لوگ ہیں یہ سب لوگ اسلام کو چھوڑ کر سناتن کی طرف آنے والے ہیں اور میں ماں اور مادیو کا بڑا آبھاری ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کا موقع دیا اب ہم اسی کا پرچار پوری دنیا میں کریں گے سلیہ واد سلیہ گوتر میرا گوتر میرے پریوار میں سامل ہوئے ہیں جس پریوار میں میرا جنم ہوا تھا وسیم بھائی اس پریوار میں سامل ہوئے ہیں ان کا نیا نام جیتیندر نارائن سنگھ تیاغی میرے پتا کے تیسرے پتر کے روپ میں وہ جانے جائیں گے اور گاؤں کا نام ہے ہمارا ہننوٹ جیلا بولین سہر ہننوٹ وہاں کے نیواسی کے روپ میں وہ جانے جائیں گے پیترک ہماری ہر چیز میں ان کی حصہ داری ہوگی جو یہ گوتر جو اپنایا انہوں نے اس پر یہ کیا کرنا رہا ہے کہ اسی گوتر کو انہوں نے نہیں اس گوتر کی بات وہ میرے پاس آئے مسلمان اگر کوئی مسلمان سناتن دھرم کی طرف جاتا ہے تو مسلمان مولوی وہ لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم نے سناتن دھرم اپنا لیا اب کس جاتی میں جاؤ گے تو ہم نے وسیم بھائی کو اس عید سویدہ جنک پرسند سے بچانے کے لیے ایک پونڈ پریچے سناتن دھرمی کے روپ میں انہیں دیا ہے انہیں جاتی دی انہیں گوتر دیا ہے اور دیا نہیں یہ بلکہ ہم کرتارت ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں اس کا افسر دیا ہے وسیم رزوی نے حال ہی میں قرآن کی چھبیس آیتوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جنہت یاچی کا دائر کی تھی جسے کورٹ دوارہ خارج کر دیا گیا تھا اس کے بعد وسیم رزوی نے کہا تھا کہ مسلمان مجھے مار دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیش اور دیش کے باہر میری ہتیا کرنے اور گردن کٹنے کی ساجش رچی جا رہی ہے مجھ پر انام رکھے جا رہے ہیں میرا گناہ اتنا تھا کہ میں نے چھبیس آیتوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا ٹائم ٹوئنڈی فور نیوز کے لیے گازے باد سی ندیم شاہین کی ریپورٹ